ہلو جی ویلکم بائک تو مائن ادھر ولوگ میں ہوں اسامازے اور یہ ہے میرا یوٹیوب کا چینل آپ لوگ سے ایک بات کرنی بہتی ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ ہسٹری کے اوپر تاریخ ہسٹری ہمیں یہ جاننا کیوں ضروری ہے ہماری ہسٹری کے بارے میں شاید اس لیے کہ جو ہم کل تھے جو ہمارا گزرا ہوا کل تھا یعنی ہم تو نہیں تھے وہ کیونکہ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے سو دو سو سال پیچھے میوی پچاس ستر سال پیچھے تو یعنی وہ ایک ڈیکیٹ ہوتی ہے تو وہ کیسے جیتے تھے کیسے ان کا رہن سہن تھا کیسے اپنے وہ کام کرتے تھے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب ہم ہسٹری کے اوپر کچھ رسرچ کریں گے تو فرسٹ آف آل میں بہت تینکیو کہنا چاہتا ہوں بہت بڑا والا تینکیو جو ہوتا ہے تینکیو انہوں نے کہا کہ جدہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے ہسٹری کے اوپر تو آپ جا کے بلوگ بنا سکتے ہیں تو میں نے پھر بولا کچھ ایسے لاؤ جی غوری آیا پھر بلوگن کا سٹائل کو چینج آپ کو لگے گا بلکل صحیح وہ چینج اس لیے کیونکہ وہاں پہ اتنا شور تھا کہ میں بلوگن اس ٹائپ سے نہیں کر سکتا تھا جو میں نورمال ہی طریقہ ہوتا ہے لیکن میں کہا چلو کچھ ڈیفرنٹ ٹائے کرتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ لاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور ایک اور چیز میں جب وہاں پہ پہنچا تھا وہ ایونٹ کا لاز ڈے تھا ایونٹ کا نام تھا مسک اس کی حالت بہت خراب کر دی ہے میں نے ایسے میں وہیں سے انہوں نے مجھے گایڈ دی تھی تو ہم جیسی انٹرو میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا تھا مسک جدت تاریخی ہے یعنی آپ اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں The historical mist of chad تو بھائی ہم وہاں پہ گھسے تو بھائی اتنا رش اتنا رش رش آپ لوگ دیکھ رہو بھائی اس کو کیا مطلب نکال سکتے ہیں اس کا مطلب یہی آپ نکال سکتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ شہر ہے اور وہاں پہ جو لوگ انٹرو تھے ان کا خوبنا مزے سے ویلکم کیا جائے اور جیسے میں نے وہاں سے آگے پڑھنا شروع کیا میں نے دیکھا لوگوں کی تاتات بڑھتی جا رہی تھی اور لائٹنگ جو تھی خوبصورتی سے کر رکھی تھی یعنی پتہ چل رہا تھا کہ آپ historical تو ٹھیک ہے وہاں تک بہت ٹھیک رہتی ہے لیکن کہ آپ ایک رمضان کے مہینے میں آئے ہیں تو رمضان کا مہینہ اور خوبصورت لائٹنگ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ بہت مزا آنا چاہیے ہمیں بھی نہیں نہیں یہ غلط ہوگا بہت مزا آنا چاہیے انہیں بھی اور آنے والوں کو بھی مزا میٹر کرتا ہے تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد جو میں نے سب سے پہلے چیز دیکھی وہاں پہ ایک آدمی بتایا رہا تھا کہ ہم لوگ پرانے والے زمانے میں پرانے والے زمانے میں چھوریاں کیسے تیز کرتے تھے دیکھئے پر بیجارہ کو اپنی پورے طریقی سے چھوری کو تیز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی تنگاریوں چھون کر کر اور وہاں پہ لوگ کافی زیادہ لیکن وہ ہلکا ہلکا ٹیسٹر شہد کے دکھا تھے کہ ہم لوگ کچھ ایسی شکے تھے اس کی اگرتے سے ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے گیا مر اگلے سٹو پہ میں چیک کیا کہ وہاں گھر بنا رکھی ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز کی آئی چھوٹے 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 وہاں پہ چھوٹے 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 جیسے کہ آپ پہ ایک محلے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا چل رہا ہوتا ہے سبزی گھوم رہا ہوتا ہے اور الگ الگ ٹیپ کے لوگ شوٹے چھوٹے بستے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے انہوں نے ساتھ ساتھ پینٹنگز بھی لگا رکھی یہ جس طرح ہم نے بنایا ہوئے تو اس کے کچھ منظر اس ٹیپ کے اور انہوں نے سب سے پیاری چیز ہے یہاں پہ یہاں بندہ ہے جو کپڑا بیچ رہا ہے اگلا بندہ مجھے بھی نہیں پتا وہ کر کے آ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں شاید کھجور ہے وہ کھجور ہے بیچ رہا ہے پھر کپڑا بیچ رہا ہے پھر کھجور بیچ رہا ہے کھجور بیچ رہا ہے وہ لالٹین اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے اگلا آگیا ہے سبزی والا یہ سبزی والے بھائی کا کچھ میں سمجھیں کیونکہ ابھی بھی میں نے سعودی عرب میں جدہ میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ریڈی پہ سبزی پیچ رہتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ کپڑے بہتر گئے ہیں آپ توڑی پین وغیرہ جو سٹائل مزے والی باتیں ہوگی ہیں اب تو تھوڑی تو اب آجاتے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں پھول نہیں پھول جو میڈلیس سے ہیں یا پھر سعودی عرب سے ان کو پتا ہوگا پھول کیا ہے اور پھول کی امیت کیا ہے اور وہیں سے جب میں نے تھوڑا سا آگے بھڑھنا شروع کیا خوبصورت لائٹنگ اور پرانے زمانے کی بیڈنگز کے بیج میں سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا کپڑا کپڑا چل رہا تھا کپڑا بنے آرہا تھا اور اس کی جو خوشبو وہاں پہ تھی لوگ وہاں پہ گزر رہے تھے نا تو لے ہی رہے تھے اور تھوڑا تھا آگے گئے نا تو یہ ذرا غور سے دیکھئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چل کے آرہا ہے محادی غروب اممو فاہم او للا امک محادی غروبا فاہم او للا محشان کبر سیتر جاگا عز غروب امکا انا اور ریح غر ملوم نجعو یہ وہ عشان امکن وہاں ہاں ہے اور یہ عشان ابو cheeks فاہم او للا اور یہ عشان اتخفت درس ہے ملتا ملتا ہیدان او للا محد فاہم او للا مہت آدیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم خودی رہانہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اللہ خص علیہ اہب بسکلی اصحار ہے اللہ کہ اپنے کہوں نے واپنے بیٹے پرام کر سوچکے ہیں خود بچے ہو رہے ہیں بہلی عوامتی اس سے کیا کہہ سکتے ہیں یعنی اس کے ہی سارے بچے پیٹے تھے یار یہ کہاں سے آجاتا ہے پیچھو پیچھو تو وہ اپنے بچے کو مار رہا تھا کہہ رہا تھا تو نے اپنی ماں پر ہاتھ کیسے اٹھایا اپنی زبان لبی کیسے کی اور تجھے تو دوشن بشیو ہونی چاہیے اور جب اس کو مار پا رہی ہوتی پھر اس سے بولا جاتا ہے کہ اپنی ماں کے پیر چھومنا جا کے اور اپنی ماں کی عزت کرنا سیکھ اپنے ابو کی عزت کرنا سیکھ یہ پھیرانے کی کوشش کرتا ہے اس کا مار پیچھو پیچھو اور اسی طرح میں آگے جیسے جیسے بڑھ رہا تھا اور الگ الگ چیزیں سامنے آتی جاری تھی وہ درس میں وہی اپنا جو کلچر ہے عرب کلچر اسی طرح جو ان کے پرانے زبان میں ہوتا تھا اسی طرح وہی چیزیں کر رہے تھے ریپیٹ کر رہے تھے لیکن اگر ہم ہسٹری کو لے کے دیکھیں یہ مخبض ہے یہ بیکری ہے جدہ کی سب سے پہلی یہ مجھے بھی نہیں پاتا تھا جب میں نے وہاں پہ بندے سے پوچھا کہ بھائی ازار چل گیا رہا ہے اتنا رش کیوں ہے تو انہوں نے مجھے پتایا بھائی یہ جدہ کی سب سے پہلی بیکری ہے کیونکہ جو اول جدہ ہے وہ بلد والی سیٹ پہ یہ بھی وہی پہو رہا تھا اور وہی پہلا اور پرانا جدہ ہے اور ابھی تو ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے پہلتا جا رہا ہے تو نیو جدا Virtual کہ سکتے ہے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ فشری سالوں سے م Mercury وہ دیکھے ہوتے ہیں زلی یا پھر سکتے ہیں لیکن یہ جو پہلے ڈریسنگ ہوتی تھی جسٹا ہے کہ ان کی پورٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہی تو بورٹ بھی موٹر لگا کے نپیس ہیں کر کے چلا رہے ہوتے ہیں اور اب تو یہی ہے لیکن پہلے ویسا کچھ تھا جو آپ دیکھ رہے ہو ان کے کہنے کے مطابق یہ کم از کم ستر سے اسی سال پرانا پنجر ہے گفس گفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں یہاں پہ سب کو پھوڑا ہے کسی نے تو بھائی یہ پنجر ہے تو اس کے اوپر کلائن آگی تھی میرے دماغ میں میں نے گھا دی یہ جو بھی اب مٹکے دیکھ رہے ہیں دس میں ایک کولر ہے ایج کل کے زمانے میں اپنے اوپر بورٹل ڈالی بھی ہوتی ہے اور کولر میں سے پانی نگال نگال کی پیرو چھتے ہیں لیکن اس وقت پانی کو تھنڈا رکھنا ہوتا تھا تو مٹی کے ان مٹکوں میں پانی رکھا جاتا تھا پینے کے لیے اور یہ ایک چھوٹا سا آفیس ہے اور کمرا آپ بول سکتے ہیں چاہاں بے بندہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور لڈڈو شڈڈو کھیل کے اپنا ٹائم گزار لگتے تھے اور کپڑے جس نہ ٹنگے ہوئے ہوتے تھے یار میرے گھر میں تو بھی میں نے اپنے کپڑے ٹنگیں نہیں ہیں تو بھی پھینکے بھی ہوتے ہیں اور یہ پرانے زمانے کا بہت ہی کوئی سٹائلش قسم کا ٹی وی تھا اس کو بولتے ہیں ہائی فائی ٹی وی فل سویک کے ساتھ ریڈ گلر کیا بھائی ہمارے پاس ریڈ ٹی وی آز باسکیا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے یہاں پہ یہ لگی کہ یہ سٹیبل کے اوپر پرانے زمانے کی انہوں نے پریفیوم رکھی ہوئی تھی اور وہ بوٹل رکھی ہوئی تھی جس سے وہ لگاتے تھے اگر ہم پرانی فلموں کے طرف دیکھیں یا کوئی پرانی اس طرح کی حسٹورکل چیز ہوتی ہے فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں درامیں تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے وہ پریفیوم لگاتے ہیں بوٹل پکڑ کے پیچھے سے پوم پوم وہ ایک ہوتی ہے روبر کے جس کو پریس کرتے ہیں اس سے ہوا پریس ہوتی ہے تو یہ ایکچیلی میں نے فرسٹ ایم اپنی لائف میں دیکھ ہی لیا وہاں پہ پڑا ہوا تھا لیکن میں اس کو ٹچ نہیں کرتا کیونکہ ٹچ کرنا مانا تھا اور ہاں یہ والا سین تو میں کبھی میس سے نہیں کر سکتا میں کہیں پہ بھی جاؤں یہ تو اپنا فیوریڈ بار اور جب آپ لوگ سب کچھ دیکھ ہی رہے ہو تو پھر یہ باتھروم بھی چیک کر لو کہ پرانے زمانے میں مترو سرجن کیسی کیا جاتا تھا کرتے تو ایسی تھے لیکن وہاں کے محول تھوڑا لگتا اپنے کو کیا ہے مطرو سرجن کر کے نکلنا ہے ہم نے نہیں وہ پرانے زمانے کی راتی تھی آگے دیکھو آگے دیکھو تو یہاں پہ میں نے ایک جگہ دیکھی وہاں پہ پرانے زمانے کی بیلڈنگ تھی جس کی حالت ارموز فل ڈیمیج ہو چکی تھی لیکن اس کے سادلی بیلڈنگز ہو کر آپ غور سے رہیں تو وہ دھیر ہو چکی ہیں ملیا میڈ ہو چکی وہاں پہ حالات کچھ ایسے تھے کہ سب چیزیں ہمارے اردگرد پرانی تھی لیکن لوگ رہے تھے وہاں کے تو بہرحال وہاں سے جب میں نے نکلنے کی کی اور وہاں سے آگے بڑھنا شروع کیا ایک ایسی گلی ہے جہاں پہ فل تصویریں لگی ہوئی تھی پھر وہی پینٹنگ پینٹنگ دیتی یہ تصویریں ہیں پرنٹ آؤٹ اوپر نیچے لیفت رائٹ لیکن بہت ہی پیاری لگی تھی اور اس میں اگر آپ بندہ غور سے دیکھیں تو وہ سمجھ بھی جائے کیوں لگی تھی انہوں نے یہاں پہ سینما ٹائپ کا بنایا تھا لیکن یہ سینما نہیں تھا پرانے زمانے سینما نہیں ہوتے تھے شوز ہوتے تھے لوگ آکر یہاں پہ ایکٹنگ دراما وکرہ کرتے ہیں جو پاکستان اگر اکسان انڈیا کے لوگ ہیں ہم کو پتہ ہو کر وہاں پہ بھی بھی اسنا کے چلتے ہیں تو یہاں ان کا بھی وہی سینما تھا لگا انہوں نے سکرین لگا جو نے بولا تمہیں نئے ہیں تو نئے کر گئے اور پھر میں وہاں سے خروج کو دیکھ کے باہر نکلتا بنا لوگو یار ہسٹری کے سب سے چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہاں تھے اور اب کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں جا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کہاں تھے نا تب ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا اسی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو یار وہ نیچے لائک کا بٹن ہے اس کو دبائیے اور کومنٹ سیکچن میں جا کے مجھے بتائیے کہ کیسا لگا مز آیا کے نہیں آیا بس اسی ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگنا اب اسامہ جو آپ کو ملے گا انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تو پھر رکو یار مجھے وہاں پہ آنا پڑے گا کیونکہ کیمرہ بہت دور ہے ہاں تو میں ادھر آگیا ہوں تو اپنوں کو سگنیجا سٹیپ کرنا لازمی بنتا ہے نا اسامہ سائننگ آؤٹ بو اول آئیکن سے بہت مزایا ہے مجھے بھی آیا ہے اور امید پکی پکی کے آپ کو بھی آیا ہوگا